وقت کیسے کیسے بدلتا ہے محمد عفیز خود کہتے ہیں کہ میں نے محمد عامر کو پرسنل ہی خود کال کی ہے لیکن ایک وقت تھا کہ محمد عفیز جو نہیں محمد عامر کے ساتھ کلنا پسند نہیں کرتے تھے کہ محمد عامر فکسر ہے محمد عامر نے پاکستان کو بیچا ہے اس کے ساتھ میں کلنا ہی پسند نہیں مطلب کلوں گے نہیں ایسے پلیئرز کو میں کبھی انٹرنیشنل میں لے کر ہی نہیں آنگا اگر میرے مانی جائے تو آج محمد عفیز ہیڈ کوچ ہے اور خود پرسنل ہی اس نے محمد محمد عامر کو کال کی ہے اور وہ پریس کورنفرس میں کہا ہے تو سب سے پہلے وہ ویڈیو دیکھ لے کہ جس ٹائم محمد عفیز نے یہ کہا کہ میں نے محمد عامر کو خود کال کی ہے اس کے بعد میں وہ بیانات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو محمد عفیز کہتے تھے کہ محمد عامر کی ساتھ میں کلنا پسند نہیں کرتا تو محمد عفیز کے پہلے کی بھی اور ابھی کی بیانات دونوں سناتا ہوں اسی طرح عامر کی آپ بات کر رہے ہیں تو میں نے خود عامر کو کال کی اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان آپ کھیلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی ریٹائیمنٹ واپس لیں آپ دوبارہ دومیسٹک سرگٹ میں جائیں وہاں پہ پر فارم کریں وہاں سے سیلیکشن کمیٹی آپ کی پر فارمس کی بیسز پہ آپ کو سیلیکٹ کرے گی اور جب آپ ہمارے پاس آ جائیں گے پاکستان ٹیم میں تو آئی اشور یو کہ یو وی گیون ایکول اپرچنیٹی ل ایک ادرز کہیں پہ بھی کوئی تکلیف نہیں ہونے والی انہوں نے کہا انہوں نے اس کے اوپر مجھے یہ بولا کہ ہی آلیڈی مووڈ ڈاؤن ان کی لائف کے اندر جو بھی ان کے زندگی کی جو پرائیٹیز ہیں جن کو ان کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی کیونکہ بدل چکی ہے پچھلے کچھ عرصے میں انہوں نے اپنے لیے جو فیصلے کی ہیں وہ اسی کے مطابق چلنا چاہتے ہیں جو کہ we all have to respect کہ اگر کسی انڈویجول کی اپنی زندگی کے کوئی فیصلے ہیں تو ہمیں اس کر سکتے ہیں وہ دوبارہ back to scratch نہیں جانا چاہتے ہیں یہ ویڈیو دیکھ لیے آپ نے اس میں محمد حفیظ یہ ابھی کا بیان ہے کہ اس میں محمد حفیظ جو کہہ رہے ہیں کہ محمد آمیر کو میں نے خود کال گیا اب وہ سکرین شو وہ پکچرز بھی آپ جو اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں وہ پہنات بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس میں محمد حفیظ محمد آمیر سے کلنا پسند نہیں کرتے تھے یہ آرٹیکل جو ہے یہ سکائے سپورٹس نے لگا ہے کہ محمد حفیظ ریفیو محمد آمیر ان بنگلدیش بائیس نومبر دوزر پندرہ کا یہ آرٹیکل ہے اور سکائے سپورٹس نے جو نا یہ لکھا ہے سکائے سپورٹس نے یہ آرٹیکل لکھا ہے بائیس نومبر دوزر پندرہ کو کہ محمد حفیظ نے جو نا وہ ریفیوز کیا کلنے سے انکار کیا آمیر کے ساتھ بنگلدیش کے اندر تب پاکستان کی ٹیم بنگلدیش کلنے گئے ہوئی تھی اور آج محمد حفیظ محمد آمیر کو خود کال کر رہے ہیں دوسرا بیان دوسرا جو نا آپ سکرین ش گا وہ دیکھ لیجئے دوسرا یہ ہے کہ محمد حفیظ کو اٹارہ ستمبر کا اینو سی جارے کرنے کی باوجود سولہ تاریخ تک ریپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی چارٹیٹ فلائٹس کی وجہ سے پی اصل فائنل کے بعد سترہ ستمبر کو آنے کی درخواست مسترد ہو گئی اور اتوار کو وطن حبسی واپس پہنچ رہے ہیں دوسرا جانب ایک اور پاکستانی کرکیٹر امادوسین کو آہر تک کریبین جزائر میں رکھنے کی اجازت مل گئے اس دوہرے میار پر حفیظ حی اکران رہے گئے یہ کریمین پیمر لیگ کی بات ہو رہی ہے کہ کریمین پیمر لیگ میں عمادوسین اور محمد حفیظ یہ دونوں کیلنے گئے ہوئے تھے تو اس موقع پہ محمد حفیظ کو جلدی بلائی گیا تھا اور عمادوسین کو پورا کریمین پیمر لیگ کیلنے کی اجازت دی گئی تھی جس میں محمد حفیظ نراز ہو گئے تھے اور آج محمد حفیظ کرکیٹرز کو اینو سی چارے نہیں کرتے لیکس کے لیے کہ پاکستان پہلے ہے اور دوسری طرف محمد حفیظ خود جب اس کا وقت تھ کیلنے کرتے تھے تب پاکستان پرکیٹ بورڈ سے ناراض رہتے تھے کہ مجھے لیگز کیلنے نہیں دی گئے تو محمد حفیظ صاحب یہ بھی آپ کی طرح پلائے ہیں اگر آپ ان کو انہوں سے جائے نہیں کرو گے تو یہ بھی پھر آپ سے اس طرح ناراض ہوگی اسی طرح محمد حفیظ اور عماد وزیم کی طرح ریٹائرمنٹ لیں گے اور دوسرا اسی محمد حفیظ کے ساتھ آپ کیلنا پسند نہیں کرتے تھے آج اسی وہی محمد حفیظ کو آپ پاکستان کیلانا پاکستان کیلانا چاہتے ہیں کہ آپ آئیں آپ دوبارہ پاکستان سے کیلیں یہ دورہ میار کب تک چلے گا مطلب کہ وہاں کیسے کیسے بدلتا ہے مطلب وہ چہرہ محمد حفیظ کا نظر نہیں آ رہا یہ کون سے محمد حفیظ ہے سمائے میں نہیں آ رہی کوئی کوپی تو نہیں آئی محمد حفیظ کی ذرا اس کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دے دیجئے اگر چینل کو بھی آپ نے بھی تک سبسکرائب نہیں ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ